پیغمبر کی عظمت کو پیغمبر کی سیرت کو پیغمبر کی قربانی کو پیغمبر کے آپ کے تئی محبت جب بھی وہ قربانی دیتا تھا آپ سب کے نام سے بھی قربانی دیتا تھا کتنی محبت آپ سے آپ کو اپنی امت سے رہی ہوگی اس طرح کے بیشی امار واقعات ہیں آپ پڑھئے گا آپ کے عقابر نے سب کتابوں میں لکھ رکھا ہے خطوط پڑھئے گا آپ کے عقابر کے مکتوبات پڑھیں آپ مکتوبات شیخ الاسلام مکتوبات مجدد الفسانی مختلف ہمارے عقابر نے مکتوبات لکھیں خدا کی قسم آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی ایک خط کا جواب تیس سفے میں دیا ہے ایک سفے کا ایک سوال کا جواب پہنتیس سفے میں آپ کیا قابر نے دے رکھا ہے ان پہنتیس سفے کو آپ پڑھئے دس بار فی اللغت الاردویہ آپ کے سمجھ میں جواب آئے گا نہیں یہاں سعودی عرب کے علماء آئے آپ کے سامنے ہو سکتا ہے اس وقت پہ یہاں موجود طلبہ میں سے کوئی طالب علم رہا ہو یا کچھ طلبہ رہے ہو کہا مولانا آپ اپنے بچوں کو بتائیے انشن جو جی میں آیا اس کتاب کا مطالعہ یا نہ کریں جو بھی کتاب چھپ گئی اسی کو دیکھنا شروع کر دیا کتاب کا مطالعہ کے لیے بھی سلیقہ چاہیے کتاب کے مطالعہ کے لیے بھی اپنے استادوں سے مشورہ لینے کی ضرورت ہے ہر کتاب پڑھنے کے قابل نہیں ہوتی مولانا آپ کے قابل کی کتابوں کو ہم نے دیکھا ہے عرب رخت سفر بان کر اس ادارے کے اساتذہ سے سند حدیث لینے کے لیے مسلسل آ رہے ہیں آپ کے قابل کو اب قابل کی کتابوں کو میں نے دیکھا ہے اس میں علوم ہی علوم ہے ایسے علوم میں نے برطانیہ کی لائبریریوں میں نہیں دیکھا برطانیہ نے ہم پر حملہ کر کے ہمارے تمام زخیر حدیث کو یہاں سے لے گیا یا تو دریا برد کر دیا یا یہ کہ اپنے لائبریری کی زینت بنا دی لاکھوں کتابیں ہندوستان کے علماء کی لکھی ہوئی اہناب کی لکھی ہوئی شوافے کے لکھی ہوئی مختلف عیمہ کے لکھی ہوئی انگنت کتابیں چور تھا برطانوی ساری دنیا کو لوٹتا تھا لوٹ کر آیا لے آیا ہے اپنے یہاں زخیرہ اندوزی کر رکھا ہے آپ کے ہاں سے ہر چیز لوٹ کے لے گیا آپ کے اقابل نے اس وقت تک آرام نہیں کیا سانس نہیں لیا جا وقتے کے ان خبیصوں کو سرزمین ہندوستان سے باہر نہ نکال دیا گیا سعودی علماء کہتے ہیں آپ کے اقابل کی کتابوں میں مولانا علوم ہی علوم ہیں آپ اپنے بچوں کو بتائیے جو دیگر طبقے کے لوگوں کی کتابوں میں جو اچھی باتیں ہیں وہ سب آپ کے بزرگوں کی کتابوں میں موجود ہیں اور ان میں جو غلط ہے جو غلط باتیں ہیں انس کو پڑھ کر کوئی بھی شخص گمراہ ہو سکتا ہے لہٰذا ان کتابوں کو ہاتھ لگانے کی اجازت آپ اپنے بچوں کو نہ دیجئے گا اپنے بچوں جو کہیے گا اقابل کی کتابوں میں جو غلوم و فنون ہیں دنیا کے کسی طبقے کے علماء کی کتابوں کے اندر تصریفات کے اندر نہیں ملے گی آج کل وہ جیل میں ہیں بار بار توجہ دلائی خدوسی مجلسوں میں بھی تقریر میں بھی یہ حمد رشید میں تقریر کرتے ہوئے کہا آپ اپنے بچوں کو بتائیے اپنے اقابل کے علاوہ کسی بھی طبقے کے علماء کی کتاب کو وہ دیکھنے کی کوشش نہ کریں غلط سمت میں چلنے کا خطرہ ہے جو اچھی باتیں ان کی کتابوں میں ہیں وہ سب آپ کی کتابوں میں آپ کی اقابل کی کتابوں میں ہیں آپ اپنے طرح باتو ان کتابوں کی غلط ان کتابوں کی غلط مضامین سے بچائیے ایک ایک خط کو دیکھئے حضرت شیخ العدیس آر وآمت اللہ علیہ کی کیا لکھتے انہوں نے جی کیا ہے ارے کیا کتاب لیکھتے آپ کے لئے آپ بیتی پڑھئے علماء ہی ہی کشاندار مادی پڑھئے آپ کو اندازہ ہوگا سال بھر میں آپ کا یہ ذوق ہو جانا چاہیے غلط کیا صحیح کیا پرک سکیں آپ حدیث غیر حدیث پرک سکیں آپ کلامِ رسول کلامِ غیر کے درمیان میں پرک کر سکیں یہ ذوق آپ کو سال بھر کے اندر پیدا ہو جانا چاہیے گو کے لوگوں نے لکھی ہیں موضوع حدیث بھی بہت سے لوگ گڑتے ہیں حدیثیں اب بھی آپ ان حدیثوں میں اور پیغمبر کی حدیثوں میں کیسے پرک کریں گے یہ ذوق آپ کے اندر پیدا ہو جانا چاہیے سال بھر میں آپ کہیں گے پھر ہوئی بات کہہ رہے ہیں آپ شروع سال میں کیوں نہیں آئے جب پیغمبر کے اخلاق کو آپ دیکھیں گے پیغمبر کے طرزِ عمل طریقِ کار کو آپ دیکھیں گے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ دشمنوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ اور دیگر انبیاء کے سوانِ حیات کو بھی آپ دیکھیں گے حیرت تنگیز اس قسم کا فرق دونوں کی زندگی میں آپ کو ملے گا اس لیے آپ سے یہ جو کہا جا رہا ہے کہ پڑھئے مطالعہ کیجئے تقابلی مطالعہ کیجئے تبدیلی اپنے اندر پیدا کیجئے